ارمی چیف کی مافیا پر ہارٹ ڈالنے کی یقین دہانی اوپن مارکٹ میں ڈالر کو بڑا جھٹکا چھے روپے کم ہو کر تین سو چوبیس کی سطح پر آ گیا انٹر بینک پر ڈالر کی قدر میں اضافہ ایک روپے چھتیس پیسے مہنگا ہو کر تین سو سات روپے کا ہو گیا نیپ ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ جل سنائے جانے کا امکان چیف جسٹس نے ریمارکز یہ نیپ قانون کو واضح ہونا چاہیے تھا ہم پارلیمنٹ کو ریمارڈ بیک نہیں کر سکتے پارلیمنٹ بالدست ہے آخر ترمیمی قانون کا اطلاق ماضی سے کرنے کا مقصد کیا ہے ترامیم کے بعد نیپ کا بہت سا کام ختم ہو گیا ہے واپس ہونے والے مقدمات کے مستقبل کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں ریفرنس واپسی کی وجوہات سے قانون کے جھکاؤں کا اندازہ ہوتا ہے ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے اب سو موٹو نہیں لیتے جسٹس ایجاز الہسن بولے پارلیمنٹ کے بعد زیرے التوہ تحقیقات اور انکوائنیاں سردخانی کی نظر ہو چکی اعتصاب عدالتوں میں چلنے والے تمام مقدمات منجمد ہو گئے کیسے ہو سکتا ہے قانون میں نقائص تسلیم کریں اور چلنے بھی دیں ڈی ایم پیو کے تحت چودری پرویز الہائی کی نظر بندی موطل اسنانباد ہائی کورٹ کا فوری رہا کرنے کا حکم ڈی سی اسنانباد کو بارہ ستمبر کے لیے نوٹس جاری آئندہ سماعت تک سابق وزیراعلا کو بیان بازی سے روک دیا چودری پرویز الہائی کو پیش نہ کرنے پر لاہور ہائی کورٹ برہم سی پیو رالپنڈی ڈی پیو اٹک اور سپریٹنڈنٹ جیل اٹک کو توہین عدالت کا شوکاوز نوٹس جاری کل ہر صورت پیش کرنے کا حکم ریمارکس دیئے کوئی نیا آرڈر نہیں دے رہے جو حکم دیا اس پر عمل درامت ضروری ہے بتائیں چودری پرویز الہائی کو کس بنیاد پر اسنانباد پولیس لائنز منتقل کیا گیا اندرون ایسن اغوا کی بڑتی وارداتوں پر عوام کا سبر جواب دے گیا کئی شہروں میں احتجاج کشمور میں دھرنا چوتھے روز بھی جاری قومی اشارہ پر ٹرافک بدستور موت تل پنو آقل میں بھی قومی شہرہ دو دن سے بن نوشے رو فیروز میں بھی شہریوں نے قومی شہرہ بلوک کر دی مظاہرین کا تمام افراد کی بازیابی تک احتجاج ختم نہ کرنے کا اعلان پولیس کا کشمور اور شکارپور کے کچھے میں آپریشن پانچ مغوی بازیاب مکھی جگدیش جیدیپ اور ڈاکٹر منیر نائچ شامل مقررہ مدت میں الیکشن کے لیے کوشہ ہے مگر ٹائم فریم نہیں دے سکتے تمام جماعتوں کو انتخابات میں حصہ لینے کے مساوی مواقع ہوں گے کسی کو آئینی عمل میں شرکت سے روکا نہیں جا رہا نگرہ وزیر اعظم انوار الحق کاکر کی غیر ملکی میڈیا سے گفتگو کہا بعض سیاسی جماعتوں کا رویہ تشدد پسندانہ ہیں ان سے ملکی قانون کے مطابق نمٹا جائے گا بجلی کے بڑھتے ہوئے بیلز اور عوامی مشکلات اس طرح کام پاکستان پارٹی کا ٹیکنیکل گروپ بنانے پر غور ٹیکنیکل گروپ بجلی کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے سفارشات مرتب کرے گا گوشتہ حکومتوں کے آئی پی پی سے ہونے والے معاہدے سامنے لائے گا مہنگی بجلی اور ٹیکسز میں اضافے کے خلاف آزاد کشمیر میں ہرطال اونچ اور میرپور ڈیویجن کے ساتھ ازلا میں شیٹر ڈاؤن چھوٹے بڑے تمام بازار بن مختلف مقامات پر مظاہرے ملک میں کرونا پھر سر اٹھانے لگا لاہور میں ایک شہری کا انتقال ایک کی حالت تشویشناک ایک ہفتے کے دوران پچھے انوے افراد میں وائرس کی تصدیق مضبط کیسز کی شرعہ صفر اشاریہ ایک پانچ رہی اور ایشیا کپ آج افغانستان اور سلنکہ کا ہوگا مقابلہ میدان لاہور کے قضافی سٹیڈیم میں سجے گا دونوں ٹیموں کا فوکس سپر فور مرحلے تک رسائی پر